بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویور شیف منیر یوٹیوب چینل میں خوش آمدید امید ہے تمام دو ستی خیلیت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو صحت و تمرستی عطا کرے جہاں جہاں ہمیں سن رہے ہیں جہاں جہاں ہماری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو سب مسلمانوں کو صحت و تمرستی عطا کرے اللہ تعالیٰ سب بھائیوں کو روزی حلال کمانے کی توفیق عطا فرمائے جی تو ویورز آج جو آپ کے لئے گریسپی لے کے آئے ہیں کمرشل طریقے سے چوکلٹ رول اور پستا رول بہت ہی آسان طریقے سے اور سمپل طریقے سے بتانا جا رہا ہوں میں آپ کو بہت ہی اچھی اور بہت ہی چبردست ریسپی ہے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں لائک بھی کریں سبسکرائب بھی کریں اور ہمیں بتائیں کہ آپ ہمیں کہاں سے ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو چلے شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو ویورز یہاں پہ ہم نے لیا ہے تین کلو کھویا ملائم کھویا ہے یہ دانے دار کھویا نہیں ہے تین کلو پھیا لیا ہم نے اور اس کو ہم نے پکانا ہے درمیانی آج پہ اس کو اچھے طریقے سے پکائیں گے جب تک یہ تھوڑا سا خوشک ہو جائے اس کے میں جو کھوئے میں جو نمی وغیرہ ہوتے ہیں جو پانی وغیرہ ہوتے ہیں تھوڑا سا خوشک ہو جائے گا تو رول کی جو ہماری برفیو ماشاءاللہ اچھے سی تیار ہو جائے گی تو ویورز آپ سے یہی ریکویسٹ ہے ایک تفہہ پھر کہ آپ ہمیں لائک اور سبسکرائب ضرور کریں انشاءاللہ نینی ریسپیز اور نینی ویڈیوز کمرشل میں ہوم میں سب آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو آپ ریسپی کی ریکویسٹ کریں گے تو انشاءاللہ وہ بھی آپ کو بنا کر دکھاؤں گا تو ویورز آپ یہاں بھی ہم نے کھویا اچھے طریقے سے پکا رہے ہیں کمس کم چار سے پانچ منٹ اس کو اچھے طریقے سے پکائیں گے تاکہ اس کا پانی بلکل خوشک ہو جائے پانی اس کا جتنا خوشک ہوگا اور کھویا اتنا ہی ماشاءاللہ اچھا ہمارا رول اور جو بنے گا وہ اچھا بنے گا ماشاءاللہ یہاں سے ہمارا پانی جو ہے وہ خوشک ہو گیا تو اس میں ہم شامل کرنے کے چینی چینی ویورز ہم نے اس میں شامل کی ہے تین پاؤ یعنی کہ سات سو پچاس قرام ہم نے اس میں چینی شامل کی ہے چینی شامل کرنے کے بعد پھر اس کو پکائیں گے جب تک اس کی چینی جو ہے اس میں گھل نہ جائے اس کو عبال نہ آ جائے دو سے تین تو یہاں پہ ماشاءاللہ چینی جو ہے ہماری اچھے طریقے سے گھل گئی ہے بلکل زبردست طریقے سے اور آپ کو میں دکھا بھی دیتا ہوں بلکل اچھے طریقے سے گھل گئی ہے چینی ہماری ہر طریقے سے یہ دیکھیں کہ ہمارا اس کو عبال بھی آ رہے ہیں اب جو ہے اس کا نیکس طریقہ کار جو ہے دو سے تین عبال آ گئے ہیں اس کو اب ہم اتار لیں گے نیچے اور ایک لگڑی بار ہے اس ڈابی کی مدد سے ہم مٹھائی میں سویٹس میں ہم اس کو ڈابی بھی کہتے ہیں مصدی بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اب اس کو ہم اس کے ساتھ اچھی طرق گھوٹیں گے اس تاکہ یہ اور ملائم ہو جائے تو ماشاءاللہ یہ تھنڈی ہو گئی ملائم ہو گئی تو اب ہم اس کو ایک تھال کے اندر شفٹ کر دیں گے تاکہ یہ اور مزید تھنڈی ہو جائے بلکل تھنڈی ہو جائے گی اب ماشاءاللہ یہ بلکل تھنڈی کرنے کے بعد ہم اس کو ٹیبل پہ لے آئیں گے یہ میں آپ کو دکھا دوں ملکل ماشاءاللہ سوفٹ آئی ہے بلکل زبدس قسم سے بنی ہوئی ہے یہ سوفٹ ہے کوئی چپ چپاڑ نہیں بلکل ذرا سے اچھا ذائقہ ہے اس کا کوئی چیز اس میں شامل نہیں کیے میں نے بلکل فاضح طور پہ میں نے آپ کے سامنا بنائی ہے اور الحمدللہ اس میں جھوٹ والی کوئی بات نہیں میں اب قسمیں تو اٹھا نہیں سکتا ہوں لیکن بہت اچھے طریقے سے بنائی ہے تو یہاں پہ ہم وہ تھوڑی سی برفی لیں گے اس میں جو ہم شامل کریں گے وہ آپ دیکھتے جائیں ہم اس کا کیا طریقہ کار کرتے ہیں تو اس میں شامل کریں گے ہم چوکلٹ پوڑر تقریبا ایک چمنج کے قریب ہم نے اس میں چوکلٹ پوڑر شامل کر دیا اب اس میں شامل کریں گے آئل اچھے والا آئل استعمال کریں گے اس میں آپ نے پانی ہرگز بھی شامل نہیں کرنا آئل شامل کریں گے آئل سے جو چوکلٹ کا کلر ہے وہ زیادہ اچھا آتا ہے پانی میں تو خل ہو جاتی ہے لیکن وہ چپ چپاہٹ رہتی ہے برفی میں وہ مزہ نہیں آتا اس طریقے سے ہم یہ اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے جو ہم اس کی لوچ بنا رہے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ بلکل چوکلٹ اچھے طریقے سے اس میں مکس ہوگی اب اس کو مکس کر کے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں مکس کر کے یہ کیسی بن گے بلکل اچھے طریقے سے یہ میلٹ ہوگی ہر چیز جس میں مکس ہوگی اب اس کو ایک سیڈوے کر دیں گے اب تھوڑی سی برفی اور لیں گے یہ چوکلٹ ہوگی بلکل کلیر ہوگی اب تھوڑی سی برفی اور لے لیں گے اس میں گرین فوڈ کلر لگائیں گے اس میں صرف دو سے تین کترے پانی کے ہم نے شامل کرنے صرف دو سے تین کترے اس میں پانی شامل کر ہے اس میں پانی شامل نہیں کر سکتے کیونکہ جو آئل ہوتا وہ کلر میں نہیں گھلتا چوکلٹ میں گھل جاتا ہے اس کو اچھے طریقے سے حل کر دیں گے تاکہ یہ کلر ایک جان ہو جائے اب برفی ساری ہوئے ایک شیٹ پہ میں لے آؤں گا چوکلٹ ہے اس میں میں لگا کر اس کو اس طریقے سے بند کر دوں گا اگلی سائیڈ سے اٹھا گے اس کا رول بنا دیں گے بلکل اچھے طریقے سے لمبے طریقے بنا دیں گے اس میں چوکلٹ لگائی ہے میں نے آپ کے سامنے لگائی اب اس کے دو پیس کر دیں گے دو پیس کرنے کے بعد ایک میں لگائیں چوکلٹ چھوٹی چھوٹی چار سے پانچ لہریں مسکی لگائیں گے وہ جتنی آپ لگائیں گے ماشاء اللہ اتنی خوبصورت آئے گی وہ یہاں پانچ عدد لگائے اس کو اور رول کریں گے جتنے اس کو رول کریں گے ماشاء اللہ اتنا ہی اچھا بنتا جائے گا ماشاء اللہ یہ دیکھ رول بن گیا ہمارا اب پیس بڑے ہم پانچ ہی رول کر دیں جس کہ ہم نے چوکلٹ کا کیا رول اس کو بھی اس طریقے سے رول کر دیں گے اچھے طریقے سے رول کریں گے تاکہ اس کی جو لہریں ہیں وہ اچھی بن جائیں ہمیشہ یاد رہے کہ کلر جو اس میں چوکلٹ میں بھی اور گرین میں آپ نے تیز لگ رہے پیڑ تیار ہو گئے چوکلٹ کا اچھے طریقے سے رول کریں ہاتھ سیدھا چلانا اُلٹا ہاتھ نہیں چلانا اُلٹا ہاتھ چلائیں گے سیدھے ہاتھ کر کے ماشاءاللہ ایک رول میں ریڈی ہو گئے اسی طریقے سے سارے رول ہم نے ماشاءاللہ کیا بات ہے یہاں پہ ریڈی ہو گئے اب ہم ریسٹ دے دیا تقریبا چار گھنٹے چار گھنٹے کے بعد اس شروع کریں گے کٹائی کٹائی شروع کر دیتے اس کی کوئی چپ چپ پار نہیں ہوگی بہت ہی زبردست تقریبا دو سے ڈھائی انچ کا رول جو بہت ہی زبردست کسنو کی بندگی ہے تو ویڈیو اچھ لگ ہے لائک اور سبسکرائب پریں اللہ حافظ نئی ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں ویورز شکریہ